خدمت میں بہت ہی مجرب عمل جو آیت اللہ الرزمہ بہجت سے قدس صلی اللہ شریف سے نقل ہے وہ فرماتے ہیں کہ آغای کشمیری عبدالحسین کشمیری ایک دن اپنے استاد یعنی سیدہ لی قاضی آغای سیدہ لی قاضی جن کے مزار جن کے قبر جو ہے وادف سلام نجخ میں ہے اور عرفان کے علم عرفان کے بادشاہ تھے تو ان سے بہت سے عمل جو ہے وہ نقل گئے گئے ہیں تو ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آغا مجھے کیمیا آتا فرمائی ہے کیمیا دیجئے کیمیا آپ ساتھ سمجھتے ہیں کہ وہ نسخہ جس سے سونا بنایا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ کل آپ تشریف لائیے جب کل یہ پہنچتے ہیں آغای کشمیری ان کے پاس تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ جب کبھی بھی تمہیں کوئی حاجت ہو کوئی جوب نہیں مل رہا ہے مثلا کسی کو یا کوئی بھی پریشانی ہے خصوصاً یہ جوب کے لئے جو لوگ اپنے روزگار کی جانب سے پریشان رہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اول و آخر دروش شریف پڑھیں مثلا گیارہ مرتبہ اس عمل کے اور ایک سو دس مرتبہ کہیں اللہمہ اغنینی بحلالکہ آنہ حرامک و بفضلکہ آمن سیواک گیارہ مرتبہ در دروش پڑھ لیں گیارہ مرتبہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد اللہمہ اغنینی بحلالکہ آنہ حرامک و بفضلکہ آمن سیواک پھر گیارہ مرتبہ ایک سو دس مرتبہ پڑھنا ہے بیچ میں اور گیارہ مرتبہ جو ہے ادھر پھر دروش شریف پڑھ کے ختم کریں اور اس ورد کو چلتے پھڑتے بھی پڑھا جا سکتا ہے کسرس سے پڑھیں انشاءاللہ انسان کو جو ہے اس کو جو ملے گا اور جس کا روزگار کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا ملے گا